بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرنٹس کیسے ہیں آپ سب امیر کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے زومان میں رکھے خوش و خرم رکھے بیٹا جی اردو کی کلاس کا وقت ہوا جاتا ہے اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ شاعر امیر منائی ہیں ان کا تعرف جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اپنی بکس اوپن کریں لیڈ بینسل ہاتھ میں پکڑیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو مشکل فاس کے معنی ہوں گے ان کے آپ نوٹ کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں انڈرلائن کرواؤں گی وہ آپ نے انڈرلائن کرتے جانا ہے تو بکس کھولیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہی بات یاد رکھنی ہے کہ امیر منائی جو آپ کے سلیبس میں نظم ناتھ ہیں اس کے شاعر ہیں ان کی تاریخ پدائش اٹھارہ سو بتیس میں جو ہیں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ہنڈرڈ انیسوں میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی تو تاریخ پدائش اور تاریخ وفات آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے احد میں لکھناوں میں پیدا ہوئے یہاں پر شاہ عود اور جو ہے یہ سلطنت تھی اور علاقے کا نام بھی تھا اور شاہ بلکہ تھا نہیں ہے بھی اور شاہ مطلب واجد علی شاہ جو تھے اس وقت حکمران تھے اور ان کی حکمرانی یعنی شاہ عود کے دور میں ان کے احد میں جو تھے یہ لکھناوں میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی کر محمد تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرلائن کریں آپ حضرت مخنوم شاہ مینہ لکھنوئی کی اولاد سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ جو تھا وہ منائی لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ امیر منائی جو ہے وہ منائی کیوں لکھتے تھے اس لئے لکھتے تھے کہ آپ حضرت مخنوم شاہ مینہ لکھنوئی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اچھا جی تعلیم کے بارے میں دیکھیں آپ نے ابتدائی تعلیم مفتی سعاد اللہ رامپوری سے حاصل کی اور بعد ازام بعد ازام مطلب اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے یعنی جو فرنگی علم رکھتے تھے ان کے محل میں مدرسہ تھا وہاں پر جو ہیں اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے گئے منشی مزفر علی اسیر سے جو ہے وہ شاعری میں اسلاح لی امیر منائی نے شاعری میں اسلاح کن سے لی منشی مزفر علی اسیر سے کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام جو ہے وہ حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر جو تھی وہ بیس سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں جو ہے طلب کیا امیر منائی کو اور ان کا کلام سنا بیالیس سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے آخری زمانے میں یعنی اپنی آخری عمر میں نواب مرزا داک نے انہیں حیدر آباد بلوایا وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں جو تھا وہ امیر منائی کا انتقال ہوا شاعری کی بات کرتے ہیں امیر منائی کا شمار جو ہے وہ اپنے اہد کے یعنی اپنے دور کے اپنے زمانے کے قادر القلام شاعروں میں ہوتا ہے قادر القلام شاعر ایسے شاعر کو کہتے ہیں جس کو کلام کے اوپر پوری قدرت حاصل ہو عبور حاصل ہو انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی اصناف صنف کی جمع ہے اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نات کی طرف زیادہ رہ جان رہا یعنی کہ ویسے تو ہر صنف میں انہوں نے شاعری کی لیکن غزل اور نات کی طرف جو تھی وہ ان کی زیادہ توجہ رہی آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رنائیوں کا مجموعہ ہے یعنی کہ آپ کی شاعری میں آپ کے لکھنے کا انداز بھی پتا چلتا ہے آپ کے بیان کرنے کی جو خوبیوں ہیں وہ بھی پتا چلتا ہے آپ فکر و خیال رکھتے تھے یہ بھی ہمیں آپ کی شاعری کو پڑھ کر پتا چلتا ہے ان کی ناتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے آورت بیٹا جی کہتے ہیں تکلف سے شیر کہنا یعنی بہت کوشش کر کے خیالات کو جمع کر کے پھر جو ہے شاعری کرنا اسے ہم کہتے ہیں آورت جبکہ آمد جو ہے وہ کہتے ہیں کلام کا بلا تکلف ذہن میں آنا یعنی خود بہت خود جو انسان کا ذہن ہے اس میں کلام اس میں شاعری آتی چلی جائے تو اسے ہم لکھتے جائیں تو یہ ہے جی آورت اور آمد یعنی کہ امیر میں آئی جو تھے وہ تکلف سے شیر نہیں کہتے تھے انہیں شیر کہنے کے لئے کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ اللہ کی طرح سے جو تھا وہ کلام کا بلا تکلف جو تھا وہ ان کے ذہن میں آنا تھا تو آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے انہوں نے محاورات اور سنائے کو اس امدگی سے بڑھتا ہے یعنی کہ محاوروں کو جو ہے وہ اپنی شائری میں اپنی اصناف میں بہت ہی امدگی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور ایسی امدگی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تسنا پیدا نہیں ہونے دیا یعنی کہیں بھی بناوٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی انہوں نے الفاظ و طرح کیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حد تل امکان یعنی کہ بہت حد تک جو ہے وہ سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے روانی یعنی تسلسل مسلسل کسی صرف کو کسی کلام کو شائری کو مسلسل کہنا اور اس طرح مسلسل کہنا کہ ایک ہی اقائیاں دوسری کے اقائیوں کے ساتھ باہا مربوط ہوں جڑی ہوئی ہوں ایسا نہ لگے کہ یہ پہلی پہلا شیر کسی اور بارے میں لکھا ہویا اور دوسرا کسی اور بارے میں لکھا ہویا ان کی ناتوں میں درد و اثر اور سوز و غداز اس کی امدہ مثالیں ملتی ہیں یعنی کہ ان کی ناتوں میں جو ہے ایک درد ایک تاثیر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے آگے دیکھیں جی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ان کی تصانیف میں یعنی جو انہوں نے کتابیں تحریر کی ان کے نام ہیں دو عشقیہ دیوان مرات الغیب سنم خانہ عشق اور ایک ناتیہ دیوان ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے اور انہوں نے شائروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا یعنی ترتیب دیا ان کا ناتمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے لغت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یعنی ڈکشنری جس میں سے الفاظ معنی الفاظ کے مفہوم جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں اور بعض اوقات کچھ مشکل الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی ہمیں نہیں آتے اور اس کے لئے کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے امیر اللغات کے نام سے جو ہے وہ ایک لغت جو ہے وہ تحریر کی اور یہ ایک ان کا اہم علمی کارنامہ ہے اب بیٹا جیس میں important points دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے date of birth date of death یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کا نام اصل یاد کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا تخلص جو تھا وہ امیر تھا یہ لکھنے کے لئے جو تخلص استعمال کرتے تھے وہ امیر استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ یہ کہاں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام کیا تھا اور آپ کو منائی کیوں کہا جاتا تھا ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیم کی تکمیل کے لئے کہاں گئے اور اس کے علاوہ پھر آپ نے ان کی تصانیف کے نام بہت اچھے طرح سے یاد کرنے ہیں اور شائری جو ہے اس میں کیا کیا اور کس سنف میں انہوں نے شائری کی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ کسیر الانتخابی سوالات میں جو ہے وہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اچھا بیٹا جی اب سوالات کی طرف چلتے ہیں آنسر کسٹن سیشن ہے فیڈ بیک کا ٹائم ہے تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں اور یہ آپ مجھے میسیج میں جو ہے وہ آنسر کریں گے کہ امیر منائی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ منائی کیوں لکھتے تھے سیکنڈ کسٹن میرا آپ سے یہ ہے کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں جو ہے وہ امیر منائی کو طلب کیا اور کلام سنا وہ کس عمر میں طلب کیا تھا یعنی امیر منائی کی اس وقت عمر کیا تھی یہ کوسٹن ہے اس کے بعد میرا آپ سے کوسٹن ہے کہ کوئی سی بھی ان کی چار تصانیف کے نام جو ہیں وہ آپ لکھ کے مجھے بھی بتائیں گے اور یہ میرے آج کے کوسٹن جو ہیں وہ آپ سے ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اور کسی چیز کی بھی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے ابھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ